سولہ منزلیں چوبیس سو کمرے چار ہزار مسافر نو سو پچیس کا عملہ اٹھائیس سال تک سمندر کے سینے پہ راج کرنے والا مسافر بردار بیری جہاز سنچری ہارمونی موسیقی یہ کہانی ہے سنچری ہارمونی نامی ایک لکشری شپ کی جو انیس سو نوے میں بننا شروع ہوئی اور انیس سو تیرانوے میں پہلی بار سمندر کے سینے پہ بڑی شان سے اتری موسیقی یہ ایک مسافر بردار بیری جہاز ہے جس کو دنیا کی سب سے بڑی کروز شپ کمپنی کارنیول کارپوریشن نے بنایا اس شپ کا عوصت وزن ستر ہزار ٹن لمبائی دو سو باسٹ میٹر جبکہ چوڑائی بتیس میٹر ہے اس کا پرانا نام کارنیول فیسیڈیشن تھا جبکہ موجودہ نام سنچری ہارمونی ہے اس شپ نے خود پر پانا ماہ، انڈیا، انڈونیشیا، فلپائن، یوکرین اور چین کے جھنڈے لہرہ کر سمندر کے کئی تاؤ پیچ دیکھے کئی ملکوں سے آنے والے مہمانوں کا اتر اتر کے استقبال کیا اور اپنی شایہ نے شان ان کی مہمان نوازی کی اس شپ نے سمندر کی بل کھاتی لہروں میں خزاں اور بہار گزاری اور اپنے مسافروں کو بھی رنگ رنگ کے موسم دکھائے پچیس سال بعد اگرچہ اس کی دلکشی میں کچھ فرق آ چکا تھا مگر پھر بھی یہ اپنی پوری شان سے ایسے کھڑی تھی جیسے کسی شہزادی کی جگہ کسی باوکر ملکہ نے لے لی ہو موسیقی اپنے اندر ڈھیروں کہانیاں سموئے یہ ایسے پرسکون اور مطمئن کھڑی تھی جیسے کوئی فاتے کھڑا ہوتا ہے گھڑانی میں اکثر کارگو جہاز سکریپ کے لیے لائے جاتے ہیں اس جہاز تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک کشتی میں سوار ہونا پڑا اور جب ہم اس جہاز کے قریب پہنچے تو اس کی شان و شوقت دیکھ کر اکل دھنگ رہ گئی یہ ہماری سوچ سے کہیں بڑا تھا جہاز کے اندر جانے کے لیے ہمیں ایک ایسی سیڑھی سے چڑھنا پڑا جس پر ہر قدم ہم نے موتا دو کر رکھا اس شپ کے اندر کا نظارہ اتنا عالی شان تھا کہ ہر چیز سے انسان کی کمال مہارت ٹپک رہی تھی ہر چیز اپنے بنانے والوں کو خراج تحسین پیش کر رہی تھی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز بھی قابل تحسین اور قابل دات تھی اس شپ میں ہر چیز ایسی جگہ رکھی گئی تھی کہ گویا وہ چیز بنی ہی ایسی جگہ کے لیے ہو آس پاس کتنی ہی نگاہ دوڑا لیں اس میں کوئی نقص نکالنا ناممکن تھا موسیقی چپ میں چوبیس سو کمرے چار ہزار مسافروں کی گنجائش نو سو پچیس کا عملہ اور وہ سب کچھ ہے جو ایک لکشری فائیو اسٹار ہوتیل میں ہوتا ہے اس لکشری جہاز میں اٹھانوے بیلکونیاں پانسو چونسٹھ اوشن ویوز چار سو آٹھ کےبنز تین سویمنگ پولز بارہ لوجز اور چھے آؤٹڈور گرم پانی کے بڑے بڑے ٹب ہیں موسیقی کسی بھی لکشری ہوتیل کی طرح اس جہاز میں بھی ریسٹورنٹس موجود ہیں اس سولہ منزلہ جہاز میں دراصل سولہ نہیں بلکہ پندرہ منزلے ہیں اس جہاز میں تیروی منزل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپی ممالک میں نمبر تیرہ کو منحوس سمجھا جاتا ہے آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا کی بہت سی مشہور بلڈنگز میں تیروی منزل موجود ہی نہیں دنیا کا پہلا سکائیسکریپر دی ٹرمپ ٹاور شکاگو ہوم انشورنس بلڈنگ نیو یورک اور اس طرح کی بہت سی مشہور بلڈنگز میں تیروی منزل نہیں ہے اس کے علاوہ جدید دور کی فلکبوس امارات جیسے کہ ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ نیو یورک ہوتل برنیمہ شکاگو اور دی ایس ایکس ہاؤس میں بھی تیروی منزل نہیں ہے ایک تحقیق کے مطابق ایک مشہور لفٹ بنانے والی کمپنی نے بتایا ہے کہ جتنی بھی لفٹس وہ بناتے ہیں ان میں 85 فیصد لفٹس میں تیروی نمبر ہی نہیں ہوتا اس کے علاوہ اس جہاز میں 300 کے قریب لانڈری رومز ہیں اور ہر روم میں 3 واشرز 3 ڈرائرز اور 3 آئرن بورڈز ہیں سینچری ہارمونی کو 2020 میں ری فرنیشنگ کے لیے چین بھیجا گیا جہاں ایک چینی کمپنی نے اسے ایک لکجری ہوتل میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا لیکن بدقسمتی سے اسی وقت کرونا کی وبا نے یہ منصوبہ ناکام کر دیا نہ تو یہ شپ ہوتل میں تبدیل ہو سکی اور نہ ہی دوبارہ سمندر کی وسطیں ناپ سکی آخر کار 9 فیبروری 2022 کو اسے توڑنے کے لیے گڑھانی شپ بریکنگ یارڈ لائیا گیا اس وقت یہ جہاز پاکستان کی ایک شپ بریکنگ ایسوسییشن کے ایک شپ بریکر جس کا پلوٹ نمبر چالیس ہے کی ملکیت ہے اور گڑھانی شپ بریکنگ یارڈ جس کو جہازوں کا قبرستان بھی کہا جاتا ہے پر موجود ہے یہاں دنیا بھر سے بحری جہاز لاکر توڑے جاتے ہیں اور ان جہازوں کو توڑ کر یہاں کے لوگوں کا گزر بسر ہوتا ہے موسیقی یہاں ہمیں ایک دلکش سینما بھی دیکھنے کو ملا جس کی ایک طرف سکریڈ اور دوسری طرف سمندر کا حسین نظارہ تھا موسیقی موسیقی جس شان سے اس نے پچیس سال سمندر کے گرداب دیکھے اسی شان کے ساتھ آج اپنے آخری سفر کے لیے خود کو مسکرا کے اپنی رضا مدی سے پیش کر رہی تھی سینچری ہارمونی نے انیس سو تیرانوے میں اٹھلاتے ہوئے جس سمندر پر اپنا پہلا قدم رکھا اور ایک شان سے کئی زمانے دیکھے اب دوہزار بائیس میں اسی سمندر کی ان لہروں کو خیر آباد کہہ دیا جن کے ساتھ مل کر اس نے کئی تیز ہواوں کا سامنا کیا کتنی ہی بارشیں دیکھیں اور کئی ابرتے سورج اور کئی ڈھلتی شامیں دیکھیں چند ہی مہینوں میں اس جاز کا اسکریپ بن کر بک چکا ہوگا اس کا وجود مٹ چکا ہوگا لیکن اس کی ایک یادگار ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی موسیقی موسیقی موسیقی